موسیقی میرے رستے میں کانٹے بھو رہا ہے وہ خود پہچان اپنی کھو رہا ہے میرے رستے میں کانٹے بھو رہا ہے وہ خود پہچان اپنی کھو رہا ہے اور آج اب کاندھیں ہیں ذمہ داریوں کے وہ تنہا بوجھ سب کا ڈھو رہا ہے آج اب کاندھیں ہیں ذمہ داریوں کے وہ تنہا بوجھ سب کا ڈھو رہا ہے اور دلوں میں نفرت بھو کر نخش ہو وہی کاتے گا جو تُو بھو رہا ہے وہی کاتے گا جو تُو بھو رہا ہے اور کچھ شیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ تُو نے چاہا نہیں تقدیر جگہ سکتا تھا تُو نے چاہا نہیں تقدیر جگہ سکتا تھا اور جتنے پیسوں کے لیے قتل کیا ہے تُو نے اتنے پیسے تو تُو محنت سے کما سکتا تھا ہے وہاں آب باب اچھا ہے زندہ باد زندہ باد بابا بابا باب وا باب اتنے پیسے تُو محنت سے کما سکتا تھا ہاں باب شوریہ Savade شوریہ کہ تُو نے چاہا نہیں تقدیر جگہ سکتا تھا پڑا اپنے کردار کو آئی نہ بنا سکتا تھا کیا کہتے ہیں جتنے پیسوں کے لیے قتل کیا ہے تُو نے اتنے پیسے تو تُو محنت سے کما سکتا تھا اور شے پیش کرتا ہوں بس اسی سوچ نے بیمار کیا ہے ہم کو بس اسی سوچ نے بیمار کیا ہے ہم کو اس نے کیا سوچ کے انکار کیا ہے ہم کو بس اسی سوچ نے کیا کہنے اس نے کیا سوچ کے انکار کیا ہے ہم کو اور ہم کبھی غم کے ہتوڑوں سے نہ ٹوٹے لیکن صرف اولاد نے مسمار کیا ہے بہت اچھا ہے بھائی کیا کر پیش کیا ہے زندگی کا ہم کبھی غم کے ہتوڑوں سے نہ ٹوٹے لیکن صرف اولاد نے مسمار کیا ہے ہم کو میں پیش کرتا ہوں حاشم بھائی کا حکم ہے آج کرتا ہوں کہ اس داستہ میں موت کا قصہ بھی آئے گا اچھا مطلب ہے سنیں دوستو اس داستہ میں موت کا قصہ بھی آئے گا سانسوں کے کاروبار میں گھٹا بھی آئے گا اس داستہ میں موت کا قصہ بھی آئے گا سانسوں کے کاروبار میں گھٹا بھی آئے گا اور یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا بہت اچھا ہے زندہ باز بچے کا آپ بھی استقبال کر دیجئے یہ سوچ کر پیش کرتا ہوں کہ اس داستہ میں موت کا قصہ بھی آئے گا سانسوں کے کاروبار میں گھٹا بھی آئے گا اور یہ سوچ کر میں کوئی دڑائی نہیں لڑا میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا اور دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا آج کرتا ہوں کہ اس داستہ میں موت کا قصہ بھی آئے گا سانسوں کے کاروبار میں گھٹا بھی آئے گا اور یہ سوچ کر میں کوئی دڑائی نہیں لڑا میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا زندہ باز زندہ باز اور دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا شیر ملائلہ فرمائے کہ خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی کیا کیا خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی اس زندگی میں تم پہ بڑھاپا بھی آئے گا بہت اچھا ہے خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی اس زندگی میں تم پہ بڑھاپا بھی آئے گا اور دوستے چار مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں عز کرتا ہوں کہ میرے خیال سے جینے کا حق نہیں ان کو میرے خیال سے جینے کا حق نہیں ان کو جو خان دان کی پگڑی اچھا لیتے ہیں اور وہ اپنی بہنوں سے کیسے نظر ملاتے ہیں وہ لڑکیوں پہ جو تیزاب ڈال دیتے ہیں واپ 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 کیا حقیقت بیانی کیے واپ 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 تیزاب ڈال دیتے ہیں اور دیکھئے شیر سنایا تو اپنی بہنوں کے لیے بھی شیر سنایا جاتا ہوں آج کرتا ہوں کہ ہر طرف شور ہے شہرت ہے زمانے بھر میں کیا کہنے آج بھی زندہ شرافت ہے زمانے بھر میں بے شک بے شک ہر طرف شور ہے شہرت ہے زمانے بھر میں آج بھی زندہ شرافت ہے زمانے بھر میں لڑکیوں گھر میں رہو گھر سے نہ بھاگو ہرگز آپ کے باپ کی عزت ہے زمانے بھر میں واپ 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 ہر طرف شور ہے ہر طرف شور ہے شہرت ہے زمانے بھر میں کیا کہیں آج بھی زندہ شرافت ہے زمانے بھر میں اور لڑکیوں گھر میں رہو گھر سے نہ بھاگو ہرگز واہ آپ کے باپ کی عزت ہے زمانے بھر میں واہ واہ چار مصرے پیش کرتا ہوں بزرگوں کی نظر کرتا ہوں عز کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی کیا کہیں سنیے دوستو دلہ آگر واہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی کتابیں باندھ لوں اپنی پڑھائی چھوڑ دوں اپنی کتابیں باندھ لوں اپنی اور خیال آتا ہے کم زوری میں چسے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ لوں اپنی واہ شکریہ خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھو اپنی آج کرتا ہوں کہ دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا ساری دنیا سے جدہ میرا مقدر نکلا دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا ساری دنیا سے جدہ میرا مقدر نکلا اور لا غربت رہی کردہر کا سادہ نہ کیا گھر سے نکلا تو سدا سر کو اٹھا کر نکلا پیش کرتا ہوں میں پیش کرتا ہوں آج کرتا ہوں کہ دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا ساری دنیا سے جدہ میرا مقدر نکلا اور لا گربت رہی کردار کا سودا نہ کیا گھر سے نکلا تو سودا سر کو اٹھا کر نکلا حضرت ہی چار مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں فرما دیکھ گزل کے کچھ شیر آج کروں گا آج کرتا ہوں کہ مشکل میں اپنے آپ کو ڈالا نہ کیجئے مشکل میں اپنے آپ کو ڈالا نہ کیجئے آج کرتا ہوں کہ مشکل میں اپنے آپ کو ڈالا نہ کیجئے پگڑی کسی کی آپ اچھالا نہ کیجئے مشکل میں اپنے آپ کو ڈالا نہ کیجئے پگڑی کسی کی آپ اچھالا نہ کیجئے اور رشتے ہزار دھونڈیے لڑکوں کے واسطے لیکن کسی میں عیب نکالا نہ کیجئے ہز کرتا ہوں کہ پگڑی کسی کی آپ اچھالا نہ کیجئے رشتہ ہزار ڈھونڈیے لڑکوں کے واسطے لیکن کسی میں عیب نکالا نہ کیجئے ایک مدد دو تین شیر آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں ہز کرتا ہوں کہ پہن کر آج خودداری کے جو چشمیں نکلتے ہیں کیا کہنے پہن کر آج خودداری کے جو چشمیں نکلتے ہیں اور شورہ کرام سے مطلب کی دات چاہتا ہوں آج کرتا ہوں کہ پہن کر آج خودداری کے جو چشمیں نکلتے ہیں وہاں پر بیٹھتے تھے کل جہاں جوتے نکلتے ہیں واہ 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 پہن کر آج خودداری کے جو چشمیں نکلتے ہیں وہاں پر بیٹھتے تھے کل جہاں جوتے نکلتے ہیں وہاں پر بیٹھتے تھے کل جہاں جوتے نکلتے ہیں اور حاشم بھائی شیر کہ ہماری مشکلوں کا دور جانے ختم کب ہوگا ہماری مشکلوں کا دور جانے ختم کب ہوگا جنہیں آواز دیتے ہیں وہی بہرے نکلتے ہیں ہماری مشکلوں کا دور جانے ختم کب ہوگا جنہیں آواز دیتے ہیں وہی بہرے نکلتے ہیں اور شیر آپ کو بطور توبہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جنہیں آواز دیتے ہیں وہی بہرے نکلتے ہیں اگر بیٹوں کی خواہش ہے تو کر توبہ گناہوں سے اگر بیٹوں کی خواہش ہے تو کر توبہ گناہوں سے سنا ہے باپ کے کردار پر بیٹے نکلتے ہیں بہت اچھا ہے اگر بیٹوں کی خواہش ہے تو کر توبہ گناہوں سے سنا ہے باپ کے کردار پر بیٹے نکلتے ہیں اور بہت احساس ہوتا ہے ہمیں اپنی غریبی پر بہت احساس ہوتا ہے ہمیں اپنی غریبی پر بہت احساس ہوتا ہے ہمیں اپنی غریبی پر کسی سکول سے چھٹی میں جب بچے نکلتے ہیں بہت احساس ہوتا ہے ہمیں اپنی غریبی پر کسی سکول سے چھٹی میں جب بچے نکلتے ہیں ہم اپنے گاؤں میں کھیتوں کو اپنا بینک کہتے ہیں ہم اپنے گاؤں میں کھیتوں کو اپنا بینک کہتے ہیں سنا ہے ایٹی ایم سے شہر میں پیسے نکلتے ہیں ہم اپنے گاؤں میں کھیتوں کو اپنا بینک کہتے ہیں سنا ہے ایٹی ایم سے شہر میں پیسے نکلتے ہیں اور یہ آخری شیر کہ ذرا سا وقت کیا بدلا کہ وہ بھی غیر بن بیٹھے ذرا سا وقت کیا بدلا کہ وہ بھی غیر بن بیٹھے وہ جن لوگوں سے اپنے خون کے رشتے نکلتے ہیں کیا کیا نہیں زندہ بات زندہ بات